انشاءاللہ وہ دن آئے گا ہم انگریز کے نوکروں کو پارلیمنٹ کے شاملے سے ٹھوک کر پوکی مار کے پیچھے ہٹا کے ہاتھ سے پارلیمنٹ کا دروازہ کھول لیں گے لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی صاحبزادوں کی سیٹیں اڑی ہوئی ہیں کوئی پی ٹی آئی سے مفادات لینا چاہتا ہے کوئی پیپرز پارٹی سے کوئی نوم سے اور نام کے سننی ووٹ تقسیم نہ ہو پہلے سننی بنو تو صحیح اپنے بڑوں کے فترے تمہیں یاد نہیں جنہوں نے انہیں یزید کہا تم کیوں اس یزید کے ابن زیاد بنے ہوئے ہو آج پی ٹی آئی سے پیپرز پارٹی سے نوم سے لے ووٹ اور ٹکٹ کی بھیگ مانگے والے پی سیبزادے یہ سننی کنفرنس ان سب کو مسترد کرتی ہے توبہ کرو نازی کے خود کے غداروں توبہ کرو کچھ لوگوں کو کبھی امیر المومنین نواز شریف میں نظر آتا تھا وہ بیرے والے جھوٹھیں اور کچھ کو آپ بھی نظر آ رہا اور کچھ کو ریاست مدینہ عمران خان میں نظر آتی ہے ڈھوم مرے موڑوں ڈھوم مرے جنہیں اس میں راست مدینہ نظر آتی ہے توبہ کریں اگر کوئی ہے تو میرا کھول کے سامنے سینہ آئے میں مناظرہ کرتا ہوں دی بی پر پی ٹی آئی جھوٹ پیپر پانچی جھوٹ نو لنگ جھوٹ نظام مصطفیٰ سچ ہے جب غازی صاحب کی تحریک جڑ رہی تھی کہاں مرے ہوئے تھے یہ مزارتوں کے مزے لے رہے تھے کوئی پیپلز پارٹی میں بیٹھ کر فاتح خانی کروا رہا تھا کوئی بیٹھ کے تازیت کر رہا تھا اٹھی بی پہ ہم غاف نہیں کریں گے کسی کو میں یہ موضوع نہیں میرا لیکن چونکہ بات سامنے آگئی کوئی کہتے وہ کہتا تو ہے نا میں سیاست مدینہ بناوں گا تو کالے بھی کہتے تو ہے نا ہم ہوئی بھی آہلِ بیعت ہیں کیا ان کے کہنے پر مان جاتی ہو اپنے موں سے دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے ان پلیدوں کے پاس مت جاؤ اگر پاک ہو تو پاکوں کے ساتھ رہو اور میں کہتا ہوں سنیو اپنے عقیدے پر تم ڈٹ جاؤ جیسے آج نکرے ہو ایسے مسلسل ڈٹو 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 انشاءاللہ وہ دن آئے گا ہم انگریز کے نوکروں کو پارلیمنٹ کے سامنے سے ٹھوک کر پوکی مار کے پیچھے ہٹا کے ہاتھ سے پارلیمنٹ کا دروازہ کھول لیں گے